السلام علیکم فرنڈز میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک نیوز لیب یوٹیوب چینل آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیڈنی جدید امارتوں کا شہر سیڈنی اسٹیلیا کے بڑے شہروں میں سے ایک ہے اور اندازے کے مطابق اس کی آبادی تقریباً پچاس لاکھ ہے یہ ریاست نیو ساؤت ویلز کا دارالکومت ہے اور ملک کے جنوب مشرقی ساحلوں پر واقعہ ہے سیڈنی اسٹیلیا میں پہلی یورپی نو آبادی تھی جسے سترہ سو اٹھاسی میں پہلے برطانوی بیڑے کے سربراہ آرثر فلپ نے قائم کیا سیڈنی اسٹیلیا کا اقتصادی مرکز اور سیاحت کے حوالے سے مشہور ہے یہاں کا سیڈنی اوپرا ہاؤس اور سیڈنی ہاربر بریج دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں سیڈنی سن دو ہزار میں اولمپک کھیلوں کی میزبانی بھی کر چکا ہے جو اب تک سب سے یادگار کھیل سمجھے جاتے ہیں ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ون سینٹرل پارک کانسل آف ٹال بیلڈنگ کی طرف سے سیڈنی کی ون سینٹرل پارک نامی عمارت کو بہترین بلند عمارت بھی قرار دیا جا چکا ہے دو ہزار تیرہ میں تعمیر ہونے والی یہ ون سینٹرل پارک نامی عمارت ایک سو سولہ میٹر یعنی تین سو اسی فٹ بلند ہے جس کی بھیرونی سطح پر مختلف پودے اور سبز گھاس اگائی گئی ہے پودوں اور خوبصورت پھولوں کی وجہ سے اسے عمودی باغ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے اس عمارت میں رہائشی اپارٹمنٹس کے ساتھ ساتھ شاپنگ پلازے بھی موجود ہیں جہاں سیاہ کئی مشہور عالمی برینڈز کی حریداری کر سکتے ہیں یہ عمارت توانائی کے لحاظ سے بھی ماحول دوست ہے اس میں سورج کی روشنی کے ذریعے گھروں کو گرم رکھا جاتا ہے سیڈنی ہاربر بریج پل سیڈنی ہاربر بریج پل کو بنے ہوئے تقریباً اسی سال ہو گئے ہیں لیکن اس کی استقامت خسن میں کمی نہیں آئی سیڈنی میں واقعہ یہ پل دی کورٹ ہینگر بھی کہلاتا ہے یہ آٹھ سال کے عرصے میں بارہ ملین ڈالر کی لاغت سے تیار ہوا جس کی لمبائی تین ہزار سات سو ستر فٹ ہے سیاہوں کی بڑی تعداد پل دیکھنے کے لیے سیڈنی آتی ہے کیونکہ یہاں سے شہر کا نہایت دل فریب منظر نظر آنے کے ساتھ ساتھ بندرگاہ ساحل اور سیڈنی اوپرا خاؤس کے دلکش نظارے بھی دکھائی دیتے ہیں نئے سال کے حسوسی موقع پر یہاں ہونے والی آتش بازی دل مولیتی ہے یہ پل ان پلوں میں سے ایک ہے جس کی دنیا میں سب سے زیادہ تصویریں بنائی جاتی ہیں فیملی فیلی بیچ کے لیے سرکولر کی ہاربر سے ہر آدھے گھنٹے بعد بورٹ چلتی ہے راستے میں فورٹ ڈینیسن ہے اور وہ پہاڑیاں بھی نظر آتی ہیں جن پر کھڑے ہو کر سترہ سو اسی میں کیپٹن کک نے ایک نئی کالونی کا خواب دیکھا تھا فیلی بیچ پر بیٹھ کر دی ایچ لارنس نے اپنی مشہور کتاب لیڈی شیڈے لور لکھے تھی جس پر مکنمہ چلا جو لارنس جیت گیا اور اس کے ناول کو شاہکار قرار دے دیا گیا سیڈنی اوپرا ہاؤس اوپرا ہاؤس کو اسٹیلوی باشندے دنیا کا آٹھویں عجوبہ کہتے ہیں سمندر کے سینے میں اس قدر بڑی عمارت بنانا آسان کام نہ تھا ہر سال اسے لاکھوں لوگ دیکھنے آتے ہیں سمندر کے سینے پر ڈولتی ہوئی یہ عمارت فن تعمیر کا شاہکار ہے اس کو بنانے میں اربو ڈالر اور بیس سال کا عرصہ لگا انیس سو پچاس میں اس کی تعمیر کا منصوبہ بنا جبکہ انیس سو ستاون میں ڈینمارک کے آرکیٹیک کا مارڈل پسند کیا گیا دور سے دیکھنے پر یہ ایک سیپ کے جیسا تیرتا نظر آتا ہے اندر جا کر اس کی وسط کا اندازہ ہوتا ہے نو سو کمروں پر مشتمل اس عمارت کے چار مرکزی حال ہیں کنسرٹ حال میں دو ہزار چھ سو نبے افراد کے بیٹنے کی گنجائش ہے اپرا تھیٹر میں ایک ہزار پانچ سو سنتالیس نشیستے ہیں اتنے ہی لوگ ڈراما حال میں سما سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک سینما حال بھی ہے سیڈنی ٹاور سیڈنی ٹاور سیڈنی کا سب سے بڑا ٹاور ہے جسے سیڈنی ٹاور آئی ای ایم پی ٹاور ویسٹ فیلڈ سینٹر پوائنٹ ٹاور سینٹر پوائنٹ ٹاور اور صرف سینٹر پوائنٹ بھی کہا جاتا ہے یہ ٹاور ورلڈ فیڈریشن آف گریٹ ٹاورز کا رکن بھی ہے یہ ٹاور تین سو نو میٹر بلند ہے جو غیر ملکی سیاہوں کو اپنی جانب کھینجتا ہے سیڈنی ٹاور کی تعمیر انیس سو پچتر میں شروع ہوئی اور اسے اوگست انیس سو اکیاسی میں عوامل ناس کے لیے کھول دیا گیا اس کی تعمیر پر چھتیس ملین اسٹریلوی ڈالرز کی رقم خرچ ہوئی اس ٹاور میں ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ نو سو ساٹھ افراد کے جمع ہونے کی گنجائش ہے آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی